بھارت نے جنیوہ کنونچن اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر بنگ کا استعمال تیس اور اکتیس جولائی کی درمیانی رات کو وادی نیلم میں گولہ باری بچے سمیت دو افرا شہید گیارہ زخمی عالمی برادری بھارتی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے آئی ایس پی آ کشمیر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ایک لیجیٹی میٹ سٹرگل ہے اس کے اوپر یو این کی ریزولیشنز ہیں پاکستان نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک مورال سپورٹ پہلے دن سے نیشنل سٹانس ہے وہ دی ہے دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے لوسی کی دوسری طرف بھی ہمارے ہی کشمیری بھائی رہتے ہیں جب ان کا فائر سیویلینز کے اوپر ہوتا ہے شہری عبادی پہ ہوتا ہے تو we are compelled to response because we cannot ignore that کلسٹر بم کا استعمال بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کوئی بھی اسلحہ کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول کے عظم کو ختم نہیں کر سکتا کشمیر ہر پاکستانی کے خون میں دوڑتا ہے انشاءاللہ آزادی کی تحریح کامیاب ہوگی ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آسف غفور کنٹرول لائن پر سنگین جارہی ہے بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں کے استعمال کی مزمت امید ہے بھارت ابھی 27 فروری نہیں بھولا اشتیال انگیز کاروائیوں پر پھر مو توڑ جواب دیا جائے گا ترجمان دفتر خاص کا ہر روز ظلم کی نئی داستان مقبوض آبادی میں قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی بارہ مولا اور شپئیہ میں فائرنگ مزید تین کشمیری شہید علاقے کا محاصرہ اور گھر گھر تلاشی ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں سے جھڑپیں خوف و حراس کے باعث سیاہوں کا انخلاش شروع عدویات کی بھی کمی نیہتے کشمیریوں پر زمین تنگ مقبوض آبادی میں خوف کے سائے اٹھائیس ہزار اضافی بھارتی فاؤس دائنا پولیس الارٹ یاتریوں اور سیاہوں کو علاقہ چھوڑنے کا حقیم وادی میں کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں مشال ملک بھارت میں خواتین غیر محفوظ دو ہزار تیرہ میں دہلی کے سابق میر کے بھتیجے نے زیادتی کا نشانہ بنایا بھارت کے کرپ ججز نے ملزم راجیف پنور کو زمانت دے دی امریکی قاتون کی سین فرنسسکو میں بھارتی کانسلیٹ کے باہر دہائیں مخلصانہ پیشکش پر بھی شرائع بھارت نے دہشتگرد کلبھوشن تک کانسلر رسائی کا موقع زائع کر دیا جاسوس تک بغیر رکاوٹ رسائی نہیں دی جا سکتی بھارتی فرمائش پر جامع مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا حکومت کا ایک سال پورا ہونے پر اعتماد میں لینے کا فیصل اپلا وزیراعظم 18 اگست کو قوم سے خطاب کریں گے تمام بزارتوں اور ڈیویشنز کو کارکردگی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت ازدوازی زندگی کے بارے میں گمراہ کن پرابوگینڈا وزیراعظم کی جانب سے نجم شیٹھی کے خلاف حتق عزت کا دعویٰ دائر دس ارب روپے ہرجانہ طلب سینٹ میں کھلے عام دھاندنی ہوئی خفیہ رائے شماری ختم کرنے کے لیے تحریک جمع کرائیں گے ارکان کے اسریفے قبول نہیں کیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی امید ہے دوسری جماعتیں بھی تحقیقات کریں گی بلاول پھٹو سینٹ ارکان نے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالا اگر خفیہ رائے شماری پر اعتبار نہیں تو اوپن بوٹنگ کرا لیں پنجاب میں معاملات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں روٹی کی قیمت نہیں بڑھ رہی وزیراعظم بستا حاصل بزنجو ملک دشمنوں کی زبان بولتے ہیں غداری کا مقدمہ بننا چاہیے غلام سرور خان کا مطالبہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی اوپوزیشن کی ساری تحریک ناکام ہوئی آگے بھی ہوں گی وزیر حوابازی ایل این جی کیس نواف شریف کا نام انکوائری سے نکال دیا گیا معاہدے اور ٹرمینل ٹھیکے کی مکم مل ذمہ داری لیتا ہوں قدر سے ایل این جی دیگر ممالک کی نسبت کم نرخ پر فریدی شاہد خاقان اباسی کا بیان دیکھا منی لانفرنگ اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس لاہور کی احتساب عدالت سے حمزہ شہباز کا مزید سات روزہ جسپانی ریمان منظور دس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوتی ٹی ٹیز کی دوڑ میں بیگم سفدر آوان بھی پیچھے نہ رہی غریب کی کٹیا اجاد کر ایور فیلڈ میں کیمپس لگائے گئے اب ان کے عامال ان کے سامنے آ رہے ہیں پھر دوست آشق آوان سن کابینہ کی ایک بار پھر نئے صوبوں کی مقالفت قومی اسمبلی صوبوں کی حدود کیسے تبدیل کر سکتی ہے بل کی منظوری تشبیشنا قرار گوونہ سن سے سبائی محتسب کی تقرری کا اختیار واپس لے لیا گیا کراچی کے برسادی نالوں کی صفائی اولین ترجی مختلف داروں کا تابون حاصل ہے شہر کو صاف ستھرا کر کے دکھائیں گے کچھنے سے سستی بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے وفاقی وزید علی زید پشاور میں موشتہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرعاب سڑکوں پر پانی ہی پانی اٹک کے ندی نالوں میں تغیانی سیلابی ریلے کے باعث بسار روڈ بلوک پنجاب گلگت بلتستان کسمیر میں بھی مزید بادل برسنے کی پیش گئی دس سال سے گوچھنوارہ میں مقیم بھارتی شہری سے تحقیقات پاکستانی شہری کامران سے متاثر ہو کر اسلام کو بول کیا مذہب کی تبدیلی کے باعث واپس جانے سے ڈڑتا تھا بھارت نہیں جاؤں گا پنچم ٹیواری کا ایف آئی اے کو بیان کراچی کے علاقے نارت نازم آباد میں دن دہارے ڈکے تھی کار سوار سے لوٹ مار ڈاکو واردہ کے بعد اتمنان سے فران سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہر کوئی وطن کی محبتیں سرشار آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں جاری جھنڈیوں اور بیجس کی دھڑا دھڑ خلیداری بچے بڑے سبھی پرجوش طالبان اشارہ دے رہے ہیں وہ معاہدہ چاہتے ہیں افغانستان میں امریکہ کی موجود کی اور فوجین خلاف مشروط ہوگا نمائدہ خصوصی ظلم خلیل ساتھ کی گفت پر مکی آرثر کی نوکری کے لیے دور دھوپ پاکستانی ٹیم کی مزید کوچنگ کے خواہش من انگلیش بورڈ میں بھی جوب حاصل کرنے کے لیے درخواست اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں مریم زی شاہد اور میں ہوں زیر ملک ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقائدہ آغاز ویڈ کے بعد مودی سرکار پر جنگی جنون سوار بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول پر اندھا دھن فائرنگ اور گولہ باری سیول آبادی کی خلاف کلسٹر بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ نہتے شہریوں کے خلاف کلسٹر بم کا استعمال کلسٹر ایمونیشن کنونشن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے عالمی برادری اس کا نوٹس لے جی ہاں بھارت پہلے بھی انسانی حقوق کا تو کبھی بھی خیال نہیں رکھتا آیا جس کی وہ بھرپور طریقے سے مظاہرہ کرتا ہے جارہیت کا ریاستی دہشتگردی کا مقبوضہ کشمیر میں اب جو عالمی معاہدے ہیں ان کی پاسداری بھی نہیں کی جا رہی کیونکہ اب سیول آبادی کے خلاف کلسٹر بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کلسٹر بموں کا استعمال کلسٹر ایمونیشن کنونشن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہئے کیونکہ پاکستان کی سیول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے مسلسل جنگی جنون کو اس وقت ہوا دی جا رہی ہے اور بھارتی فوج نے تیس اور اکتیس جولائی کی درمیانی رات کو وادی نیلم کنونشانہ بنایا اب بھارتی فوج نے توپ خانے اور کلسٹر بموں سے سیول آبادی پر حملہ کیا عالمی برادری بھارت کی ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ یعنی آئی ایس پی آر نے اس کا مطالبہ کیا ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں ہی جا سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ہر پاکستانی کے خون میں دوڑتا ہے اسی پر دیکھتے ہیں محمد عمران کی ریپورٹ آردی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اندھا دون فائرنگ اور گولہ باری سیول آبادی کے خلاف کلسٹر اور گھلونا بموں کا استعمال معصوم بچے سمیت دو افراد شہید گیارہ زخمی کلسٹر بم کا استعمال کلسٹر ایمونیشن کنونشن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کوئی بھی اسلحہ کشمیریوں کی حقے خود ارادیت کے عظم کو ختم نہیں کر سکتا ترجمان پاک فوج کا رد عمل ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بھارتی فوج نے تیس اور اکتیس جولائی کی درمیانی رات وادی نیلم میں توپ خانے اور کلسٹر بموں سے سیول آبادی پر حملہ کیا کلسٹر ایمونیشن کنونشن کے تحت ایسے محلی کتیاروں کا استعمال ممنوع ہے عالمی برادری بھارت کی جانب سے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کا نوٹس لے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت اسلحہ کے زور پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبان نہیں سکتا کشمیر ہر پاکستان کے خون میں دوڑتا ہے انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا کشمیر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ایک لیجیٹی میٹ سٹرگل ہے اس کے اوپر یو این کی ریزولیشنز ہیں پاکستان نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک مورال سپورٹ پہلے دن سے نیشنل سٹانس ہے وہ دی ہے دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے لوسی کی دوسری طرف بھی ہمارے ہی کشمیری بھائی رہتے ہیں جب ان کا فائر سیویلینز کے اوپر ہوتا ہے شہری عبادی پہ ہوتا ہے تو we are compelled to response because we cannot ignore that آئی ایس پی آر کے مطابق روہ سال بھارت نے اب تک ایک ہزار آٹھ سو چوبیس بار جنگ بندی معاہدے کی خلاورجی کی جس سے سولہ افراد شہید اور ایک سو پانچ زخمی ہوئے دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے بھی بھارتی اشتیال انگیزی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لائن اف کنٹرول پر بھارتی ریاستی دہشتگردی کے مضمت کرتی ہے حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور موڈی سرکار کی دہشتگردی کو بے نقاب کرے انہوں نے کشمیر پر صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیش کشکور بھی محتاط رہنے کا مشورہ دی دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشتگردی کو چاہو ریاستی دہشتگردی ہو یا انتہا پسندوں اور نون سٹیٹ آکٹرز کی طرح سے دہشتگردی ہو اس کو کنڈیم کیا ہے اس کو بھی فل فورس سے کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے ماضی میں بھی پاکستان نے ایک اپرٹونٹی میس کیا موڈی سرکار کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کا انتہا پسندی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کا دیشتگردی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور آج ہمیں ان اپرٹونٹیز کو نہیں مص کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ نگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز ایک وہ پلاتفارم ہے جہاں اس ڈسپیوٹ کو ریزولف ہونا چاہیے اور اگر تھرڈ پارٹیز انوالف بھی ہوں گے ہمیں بہت کیفلی انوالف ہونا چاہیے ایسے نہ ہوں کہ جیسے فلسطین میں ٹرمپ دیل کر رہا ہے ویسے یہاں دیل نہ ہوئے جہاں بھارت وہاں آمن غارت پندرہ اگس کے بعد مقبوزہ کشمیر میں آرٹیکل پینتیسے سے چھڑ چھاڑ کا بھارتی منصوبہ رد عمل سے بچنے کے لیے وادی میں اٹھائیس ہزار اضافی بھارتی فوجی تائینات کر دیئے گئے بھارتی یادریوں کو وادی چھوڑنے کا کہہ دیا کابس پورسس نے بارہ مولا اور شپیہ میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتیوں کی نقل و حرکت حکم نامے اور بڑی کارہوائے کی افواہیں بھارتی اٹھائیس ہزار مزید فوجی وادی میں تاگینات کر دیئے گئے ایک حکم نامے میں عمرنات یادرہ کے لیے آئے یادریوں اور سیاہوں کو فوراں وادی چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے بھارتی پولیس نے غیر ملکی چینل کو بتایا کہ انہیں امن و آمان کی غیر معمولی صورتحال کے لیے فوری تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے صورتحال خراب ہونے کے خدشے کی وجہ سے مقامی افراد نے خوراک، عدویات اور فیول کا زخیرہ کرنا شروع کر دیا 35 اے کیس کی سمات بھی پندرہ اگست کے بعد متوقع ہے خبر ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے ہندو اکثریت والے علاقوں کو الہدہ ریاست جبکہ کشمیر اور لداخ کو مرکز کے زیرے انتظام خطے قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے محبوبہ مفتی کے مطابق وادی میں بڑی کاروائی ہونے جا رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں میں ایک تشویش کی لہت دور رہی ہے اور جس طرح سے سیکیورٹی فوس اس کو موبیلائز کیا جا رہا ہے جس طرح سے تھانو میں جو کشمیری پولیس ہے ان کو سائیڈ لائن کر کے سی آر پی ایف اور دوسری فوس اس کو زیادہ رول دیا جا رہا ہے اسے ضرور شک پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے حریعت رہنما میر وائز عمر فاروق کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے وادی میں خوف کی فضا قائم ہے ادھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر کانگریس نے حکمران جماعت بی جے پی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئین میں تبدیلی سے کشمیر ہاتھ سے نکل جائے گا کشمیری رہنما مشال ملک نے کہا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 35 اے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ہزاروں فوج بھی تائنات کر دی پاکستان اس معاملے کو ہنگامی طور پر اٹھائے اور اقوام متحدہ میں درخواست بھی دے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی آرٹیکل 370 35 اے کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ سارے کے سارے ہندوستان کو وہاں لیا ہے جتنے ہمارے کشمیری ہم لوگ بستے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے اگریشن کی جو پولیسی ہے ساری ان کی آرمی وہاں پر آگی ہے اتنی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کو بھی اس وقت یونائٹی نیشنز کو اور وہاں پر بقاعدہ کمپلینٹ پریجسٹر کروانی چاہیے اور جو فیئرز اور جو اپریہنشنز ہیں میں نے سنا ہے میڈیا کے تھرو کہ ریکارڈ کروارے ہیں مگر یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے ایف آئیے نے گجرہ والا میں کارروائی کی ہے اور بھارتی شہری پنچم تیواری کو گرفتار کر لیا ہے ملزم پنچم تیواری کون ہے یہ پاکستان کیسے آیا اور یہ پنچم سے بلال کیسے بن گیا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ کی مطابق گرفتار ملزم پنچم تیواری کی دو ہزار نو میں گجرہ والا کے رہائشی کامران سے دوستی ہوئی کامران کی مدد سے بلال کے نام سے پاکستانی شناختی کارد حاصل کیا ملزم نے بعد میں اپنے دوست کامران کی بہن سے شادی کر لی پنچم تیواری کا کہنا ہے کہ اس نے کامران سے متاثر ہو کر ہندو مت چھوڑ کر اسلام قبول کیا مذہب کی تبدیلی کے باعث واپس جانے سے ڈرتا تھا کامران نے پاکستان میں ہی رہنے اور بہن سے شادی کی پیش کش کی شناختی کارد کی حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ کامران کے پھپا مسود نے اپنا بیٹا ظاہر کر کے شناختی کارد دلوایا اور نیا نام بلال رکھ دیا کامران کی بہن سے شادی ہوئی تین بچے ہیں بطور مسلمان یہیں زندگی گزارنا چاہتا ہوں بھارت نہیں جانا چاہتا صرف مسلمان ہی نہیں بھارت میں اقلیتی خواتین بھی غیر محفوظ ہیں امریکی خاتون سین فریسسکو میں بھارتی کانسٹرٹ کے باہر دوہایاں دینے لگی خاتون کا کہنا ہے کہ اسے بھارت میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا مرکزی ملسم کو زمانت دے دی گئی رکھر سپلی آنس اور ملسم کو زندگید کارہی گزار رکھر سایدی اس طور پر صحوات نیز میں وصدید مجھے گزارت دیگی اپنی دیگی آپ مجھے گزارت دینگی دیگی نے اگلی پید گزاری لگی پید کرنے کشاید لگی پیدگی میں مجھے گزارات دیگی یہاں کنینج بہت دیگی دیگی پیپلز پارٹی کے جیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں جہانگیر ترین اور گورنر پنجاب نے ان کے سینٹر سے رابطے کی کوشش کی اپوزیشن جماعت سنجرانی کو ووٹ دینے کا الزام پیپلز پارٹی کو نہ دیں خفیہ ووٹنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی قبل لائیں گے بلاول بھٹو نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے ایک بار پھر مصطافی ہونے کا مطالبہ بھی کیا کوئی یونین کانسل کے الیکشن سے لے کر چیئرمن سینٹ کے الیکشن تک بیلت باکس کا سینٹی اس ملک میں نہیں رہا میرے سینٹس کو اپروچ کیا گیا ہے ایک سینٹر نے مجھے اپروچ کیا ایک سینٹر نے کسی اور کو اپروچ کیا جس سینٹر نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے جانگی ترین صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے ان کا ایک میوچل کانٹیکٹ سے بات کی اور جس سینٹر نے کسی اور سے بات کیا انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کوشش کر رہا ہے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اگر میرے جماعت پہ ناجائز انظام لگا رہا ہے اگر کوئی نون لیگ میں سے یا میرے اپوزیشن کے آئلائز میں سے یہ بات کہیں یا اشارہ بھی کریں وہ بات میرے خلاف کر رہے ہیں میں رسپونسیبیلیٹی لیتا ہوں میرا سینٹ کیمپین کے لیے میں باقی سب پارٹیوز کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے اور کون سے جماعتوں نے سے تعلق رکھنے والوں نے صادق سجرانی صاحب کو پہلی بار ووت دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم امنمن پیش کرے سینٹ میں اس لئے پی ٹی آئی کا منفیسٹو کا تو حصہ ہے تو ممید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ متاہدہ اپوزیشن کے ساتھ دیں گے ففٹی سینٹرز نے آپ کو ہٹانے کے ووت دیا اور فورٹی سینٹرز نے آپ کے ساتھ دیا اگر آپ کو مورال کریکٹر تو آپ خود استیفہ دے دیں کوئی لوگوں کو یہ خواب نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت جائے گا اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا حکومت ہٹائیں گے تو پھر ہٹا کے دکھائیں ہٹا کے دکھائیں اس لئے میں نوے دن کے اندرے اندر واپس آؤں گا میں بائی الیکشنز کرواؤں گا اور میرا مجورٹی پھڑے گا معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹیز کی دورڈ میں بیگم سفدر آوان بھی اپنے خاندان سے پیچھے نہ رہیں انہوں نے کہا کہ ہل میٹل سے لا تعلقی کی دعوے دار کے اکاؤنٹ میں اسی کمپنی سے رقم کے منتقلی باعث شرم ہے جبکہ تلال چودری کہتے ہیں کہ فردوس باجی پاکستان کی سیاست میں جو زمیر فروشی آپ نے کی ہے وہ اپنے مرہوم زمیر سے پوچھے ہیں جنگ کے میدان میں فردوس عاشق آوان اور تلال چودری آمنے سامنے معامل خصوصی فردوس عاشق آوان نے اپنی ٹوئٹس میں کہا ٹی ٹیز کی دور میں بیگم سفدر آوان بھی اپنے خاندان کے دیگر افراد سے پیچھے نہ رہیں ہل میٹل سے لا تعلقی کی دعوے دار کے اکاؤنٹ میں اسی کمپنی سے رقم کی منتقلی باعث شرم ہے مرہوم سفدر صاحبہ اب آپ کا زمیر کہاں ہے ملکی سیاست میں ہر غیر اخلاقی اقدام کا کھرا پی ایم ایل این کی طرف جاتا ہے ان کے عامال ان کے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور ملکی وسائل کو بے رہمی سے لوٹا غریب کی کٹیا اجار کر ایون فیلڈ میں کیمپ لگائے نواز لیگ کے تلال چودری نے اپنے رد عمل میں سخت تنقید کرتے ہوئے کہا پردوس باجی پاکستان کی سیاست میں جو ضمیر فروشی آپ نے کی ہے وہ اپنے مرہوم ضمیر سے پوچھیں آپ جیسے ضمیر فروشوں نے ملکی سیاست کو گدلا اور گندہ کیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ نے ضمیر فروشی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے کہا فردوس باجی عوام کا ضمیر جاگ رہا ہے اور آپ جیسے ضمیر فروشوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے موسیقا